اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد تبادلے کرے جائے یا ان کو معتل کیا جائے اور یہ بھی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کرے مگر خانون کو ہاتھ میں نہ لے اور آج کلنے سیکولر بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو ان سے ہماری یعنی ڈیریکٹ ہم ان سے کہیں گے گزاریز بھی نہیں کریں گے ڈیریکٹ ہم یہ کہیں گے کہ مسجدوں کو جو گرائے گیا فوری اس کی تعمیر کی جائے اور یہ جو شر کیے ہیں ان کو فوری وہاں سے ان کے تبادلے کرے جائے یا ان کو معتل کیا جائے اور یہ بھی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کرے مگر خانون کو ہاتھ میں نہ لے اور آج کل ہمارے کو نشانہ بنانا ہر حکومت کے اندر یوں سمجھئے کہ ایک کیڑا جلو ایک ہے جو مسلمانوں سے ان کو دور کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار چلتے رہے گا کسی کا اختیار باقی میں رہا اور آپ بھی یاد رکھیں اگر مسلمانوں کا اگر آپ اگر یہی حال کرتے رہیں گے تو یہ وہ دن دون نہیں ہے کہ آپ کو بھی حکومت آپ کو بھی حکومت کو خطرہ لائک ہو جائے گا اور آپ سے بھی لوگ بزن ہو جائیں گے میں یہ چند باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ کا گھر گنا اور ہم اس کو دیکھتے رہنا یہ ایک آنکھ پہ کانٹے لانے والی بات ہے یعنی اس وقت اگر ہماری حکومت یہ عمل کر رہی ہے تو ہم آگے سے امید رکھنا اور شروع سے میری ایک بات ہے ان کے بارے میں خوزن یسی ایم صاحب کے بارے میں کہ یہ سیکولروں کے صرف دھنکے پیٹے ہیں مگر انہوں مسلمانوں کے کوئی خیرخانی ہیں اور میں آئندہ بھی ان سے خیرخواہی کچھ کریں گے امید نہیں رکھتا لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے جو خیر کے فیصلے ہیں وہ فرمائے اور جو مسیبتیں ہمارے مساجد پہ آئی بھی ہیں اس کے لئے اللہ ہمارے لئے کوئی بہتر راستہ نکال دے میں تمام ناظرین کو اس وقت یہی ارز کروں گا کہ اپنی اپنی گواہوں میں اللہ کے سامنے ارز کرے اللہ تعالیٰ یقینا ہمارے گناہگاروں کی بات کو سنے گا اور ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتہ سلام علیکم نحمدون صلی اللہ رسول کریم ناظرین کرام آج جب یہ چینلوں پہ نیوز دیکھا کہ ایک مسجد اور شہید ہو گئی اور مسجد کو شہید کرنے والوں میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک کی آواز پر آپ نے مسجد کو شہید کر دیا اور پھر وہ مسجد جو دو سال سے مسلیوں سے آباد تھی اور پانچ وقت کی نماز ماشاءاللہ وعدہ کی جا رہی تھی اور تلاوت کرنے کے لئے قرآن پاک اور پاروں کا بارے بھی رکھے گئے تھے ایسی مسجد کو حکومت کے چند ذرقرید غلام یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعض لوگ ایسے معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت خود ان کو اشارے دے رہی ہے کہ ہم ایک طرف اپنا سیکولر ہونے کا لوگوں کو یقین دلائیں گے اور دوسری طرف تم مساجد کو شہید کرو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری سی ایم صاحب سیکولر ہے کئی کے سیکولر ہے کس بنیاد پہ ہم کو سیکولر مانے کس بیس پہ ہم کو سیکولر مانے ایک مسجد گرتی ہے بنانے کے وعدے کرتے ہیں نئی بنتی دوسری مسجد گرتی ہے تیسری مسجد گرتی ہے مساجد گھرا دے جا رہے ہیں حالی میں نوری مسجد کا بھی خصہ سامنے آیا شمشابات کی کہ اس کے ملیوں کو گھرا دیا گیا اور آج ایک مکمل مسجد کو شہید کر دیا گیا میں حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں اب خسن ہو منسٹر صاحب سے اور ہمارے چیئرمن صاحب سے کہ جب وہ مسجد والے آپ سے رجوع ہوئے تو آپ نے کیا کاروائی کی کیا ان کو ہجائیت دیے کس بیسس پہ گرائی گئی وہ مسجد کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ لوگوں کو جو اس وقت وہ مسجد گرانے میں آپ پیش پیش رہے ہیں ان کو فور ہی اپنی جگہوں سے محتل کریں ان کو برخواست کریں یعنی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے اس وقت مسلمان پہلے سے اپنے کو بیبس محسوس کر رہا ہے اور آپ ہمارے لئے سیکولر ہونے کے دعوے کرتے ہیں مگر ہمارے کو آج تک ایسا نہیں مانم ہوا کہ آپ ہمارے لئے کوئی اچھا کام کیے ہیں لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں